السلام علیکم ناظرین میں ہوں سائمہ فانی اردو خبر نامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے آئیے ڈالتے ہیں دن بر کی سرکیوں پر ایک نظر راجوری سڑک حادثے میں دو افراد کی موت چھے دیگر زخمی منڈر میں جنگجو کے بالائی ورکروں کی انصر کنال جائدات زف ڈی سی ڈوڑا ہرگندر سنگھ نے حالی عباس حادثے میں زخمی ہونے والوں کو دیکھنے اور ان سے بات چت کرنے یہ لئے جی ایم سی ڈوڑا کے ہسپتال کا کیا دورہ راجوری پولیس نے ٹریفک کی خلاف ارضی کرنے والوں کے خلاف ایک خصوصی محیم کا کیا آگاز اب خبر تفصیل کے ساتھ راجوری زیرا کے تھانہ منڈی میں ایک سومو گاڑی حادثے کی شکار ہو گئے جس کے نتیجے میں دو افراد کی موقع پر موت ہو گئے جبکہ چھے دیگر زخمی ہو گئے زرائی کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ سومو گاڑی جے کے گیارہ تین چار ناؤ چار جو ہے جانا خائی میں گر گئے جس کے نتیجے میں دو لوگوں کی موقع پر یہ موت ہو گئی ہے اور چھے دیگر زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو علاج کے لئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے مزید افصیل کا انتظار ہے قومی تحقیقاتی ایجنسی نے پونچ کے منڈر سب ڈیویجن میں جو ایک جنگ جو معون کی جائدات کرد کر دی ہے سرکاری زرائی نے بتایا کہ نائی اے نے مینڈر کے بالا کورٹ میں سرحدی سیکٹر میں جنگ جو کے بالائی ورکر اور بدنا میں زمانہ منشیات سمگلر محمد یاسین کی انصر کنال بارہ مرلے گیار کانونی آرازی جو ہے زبط کر لی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ملز منشیات سمگلنگ کے علاوہ بہت ساری گیار کانونی سرگرمی میں بھی ملا ہوئے تھا پولیس زرائی نے بتایا کہ جیسے سیکیورٹی فورس کو اسکریت پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملی ویسے انہوں نے علاقے کو گیرے میں لے لیا اور تلاشی آپریشن جاری کر لیا تھا انہوں نے بتایا کہ اسکریت پسندوں نے پولیس فورس پر فائرنگ کی جس کے بعد تسادم شروع ہوا آج ڈی سی ڈوڈا ہروندر سنگھ نے جو ہے جی ایم سی ڈوڈا کا دورہ کیا جہاں پر انہوں نے حالیہ ہوئے ایکسیڈنٹ کے زخمیوں سے ملاقات کی اسی پیچ گلام نبی آزاد نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس طرح حادثات کو روکنے کے لیے تمام تمام ٹرافک رولز کو جو ہے فالو کرنا بہت ضروری ہے